السلام علیکم اسے نیس آر بی لاؤنج اور آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا کمبینیشن سبزی کا اور ہم بنا رہے ہیں جی شلجم پالک چکن کے ریسپی جو بہت ہی ڈیفرنٹی ہے اور بہت ہی مزیگی بنتی ہے اور چلیں ہم سب سے پہلے اس کے انگریڈینس دیکھ لیتے ہیں انگریڈینس میں ہمارے پاس کیا ہے جو بیسک ہمارے ہیں وہ ہے شلجم جس کو ہم انگریڈینس میں ڈرنپ کہتے ہیں اور سپینچ پالک اور چکن ہم نے ایک شلجم دیا ہے اور میں نے پالک بوائل کر لی ہے یہ تقریباً یہ بڑا باول ہوتا ہے یہ ہوگئی ہے یہ تقریباً پاؤ کے قریب ہوگی ہے تھوڑی سی زیادہ ہوگی آفٹر بوائل دو گٹھی میں نے پالک لیتی اور اس کو میں نے ساف کر کے اچھے سے پھر میں نے بوائل کیا واش کرنے کے بعد اس فارم میں آگئی یہ ایک بڑا باؤل جو ٹینر سیٹ کا ہوتا ہے وہ ہو گیا اور ایک چھوٹا باؤل جو میں نے وہ چکن کا لے لیا ہے میں نے بونلس چکن یوز کیا ہے اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں دیکھیں کیوبز کی فارم کے پیسیز کر دیئے ٹھیک ہے یہ میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا چکن اور اس میں جائے گا ہم نے پیاس ہم نے ٹیمارٹر لیا ہے بہت زیادہ سمال سائز کی تھی میں نے تین کٹ کر دیئے اور ایک ٹیبل سپون اس میں لیسن اڈر کا پیسٹ اور ساتھ ہی میں نے ہری مرچوں کا پیسٹ بنا دیا اور اس میں بیسک مسائلیں جو جائیں گے وہ ہمارا نمک حلدی ریڈ چیلی پاورڈر اور ہم جزیرہ اور دھنیا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی رسیپی کو پین میں ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے پیاز ٹھیک ہے ہم اس کا بیٹ کریں گے تل براؤن تک ٹھیک ہے جی اور ہم اس کو جو ہے فرائے کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر کے1 دیا ایڈ کریں گے ساتھ جھنٹ پاورڈر اور ساتھ ہی ہم دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے میں ساتھ میں اس کے اندر دھنیا پاورڈر بھی ایڈ کریں گے اور ہم کوئی مسائلہ یوز نہیں کرنے والے ساتھ ہی میں ہمیشہ ونہمک ہی کھانے ہماری اچھوڑا سا نماث پیاز میں دوسرے کے کوکسون دائیں گے ٹھین کو ملکیں سائے , وچے دکھا real cut tensوں ان ponน کا پچا چاہی ان کے ساتھ ہوں جو ہیں ملک جیس میں دے سکونے نㅋㅋㅋㅋ ایسی متر است رہی دے ملکMa لپا وکریا سائز کی تھی تو میں نے تین ایڈ کر دی ہیں وہ ہم نے اس کے اندر پیسٹ میں ایڈ کر دی تھی اب ان کو بھی ہم ہلکا سا جب کلر دے دیں گے تو ساتھ ہی ہم اس کے اندر تماتور ایڈ کر دیں گے اب ہم اس فارم میں جو ہے اپنے تماتور ایڈ کریں اور ہم کو ہلکا سا فرائی کریں گے پھوڑا سا فرائی کریں گے تو اس کا آپ کو پتہ ہے جو ہے چھلکا ریمو ہو جائے گا اور وہ ایڈیلی ریمو ہو جاتا ہے اور اچھا نہیں لگتا ورنہ در وائز ہو آپ کھانا کھا رہے ہو کہ مارڈا کا کھلکا بھی اچھا نہیں لگتا ہوں ہم اس کے جو ہے تیل کو ریموک کر دیں گے اس کو ہم ہلکا سا ساتھ کریں گے تو یہ ریمو ہو جائے گا ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں تاکہ یہ اس کا جو چھلکا ہے ریمو ہو جائے میڈیم فلیم ہے بہت زیادہ تیز آنچ نہیں رکھی بھی ہم نے ملک ہے آپ کو پتہ جتنا اچھا مسارہ پھائی ہوا بہتا ہے پھر آپ کا کھانا بہت زیادہ تیز پھول بن جاتا ہے ساتھ ہم اس کے اندر اپنا چھلی پاورڈر ایڈ کریں گے اچھا میں اس کے اندر اپنا چھلی پاورڈر ایڈ کریں گے ہاپ اپنا چھلی پاورڈر ایڈ کریں گے میں ملک کی ورائی پاورڈر دیں گے اچھا میں نمک کی کو دیکھنے پوڈر کریں گے قیم ۔ بھنا крупی پاورڈر مستید کریں گے موسیقی مملنک Murray خربی مسارہ colocaیا구 ہم اپنا چکن اٹھ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور ساتھ ہی ہم شلجم بھی اٹھ کر دیں گے ان کو ہم اچھے سے کریں گے دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے فرائے اپ کرنے والے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے دونوں چیزوں کو بھونیں گے ہم اچھے سے بھنائی کر لیں گے یہ بڑے مزے کا ہی ریسپی ٹرائے بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گے اور ایک ڈیفرنٹ کامبینیشن ہو جاتا ہے دیکھیں میں نے اس کی بھنائی کر لی ہے اچھے سے اور ہمارا چکن ہے وہ ٹینڈر کی قریب ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نے اس کے اندر سبزی بھی آئٹ کی ہے تو اس کو بھی گلوا ہونے چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ٹائم پہ ہم اس کے اندر ہاف اپ کپ جو ہیں وہ گوٹر آئٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہم اس کو جسٹ ٹینڈر آئیز کرنے کے لیے کہ گل جائے بہت زیادہ بھی نہیں ہم نے گلانا ان کو کہ وہ یہ بس نا تیچ کرنے سے سبزی آپ کی بریک ہونے والی ہو جائے اب بہت زیادہ پریس نہ کرنا پڑی تھی کہ ہم اس کو بلکل لو فریم پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اور ہم بہت زیادہ پانی سبزیوں میں ایڈ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس کی جو اپنی غزائیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بلکل جی دھاف کا پانی کے ساتھ اس کو ہم ٹونٹی منٹ کے لیے بلکل لو فریم پہ رکھیں گے اور یہ بہت اچھے سے ٹینڈر آئیز ہو جائے گا ہم اس کی لیٹ کو کر رہے ہیں کور اور دن ہم اس کو ٹونٹی منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے ٹھیک ہے آفٹر ٹونٹی منٹ ہم چیک کرتے ہیں اچھا جی ہم جو ہیں آفٹر ٹونٹی منٹ اس کا جو کلیڈ ہم نے ہٹ آئی ہے اور اب یہ دیکھیں ماشااللہ سے بہت اچھا سا یہ ویڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہم ایزی لی ہمارا جو ہے چیکن بھی پریس ہو رہا ہے یہ گل چکا ہے اور جو ہمارا شلجم ہے وہ بھی بہت آسانی سے ہو رہا ہے اب ہم اس سٹیج پر اپنا جو ہے پالک ایڈ کر دیں گے اچھا جی یہ دیکھیں جی اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں پالک اور اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو ہم آ چھ سے مکس کر کے اور میں اچھا سا اس کو بھunائی کر کے اس کو بھی لو فلیم پر تقریباً تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر دم والی فلیم پر اس کو بھی شوٹ دوں گے اچھا ہم اس کو ہلکی سی بھنائی کر دو تین منٹ دو منٹ ہم اس کی ہلکی سی بھunائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو دم والی فریم پہ دس منٹ کے لیے لیف کریں گے پھر کوئی لو فریم پہ سکے تاکہ یہ سارے مسالے جو ہے اس پالک کے اندر بھی اچھے سے ایبزورب ہو جائیں اور بھی اپنا ٹیسٹ اس کے اندر بھی چھوڑ دیں گے دیکھیں آپ شردن کے جو کیسے سے وہ نظر آ رہے ہیں بہتر ٹیسٹ پول بنے گا اچھا جی اب ہم اس کو جو ہے لو فریم پہ تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اس کی بنائی ہو گئی دو منٹ اب ہم اس کو لو فریم پہ چھوڑیں گے اور آفٹر ٹین منٹ ہم اس کو چیک کریں گے آفٹر ٹین منٹ اٹس ڈن اور یہ دیکھیں اس نے بلکل آئل سیپرٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم سرک کر دیں گے دیکھیں ہمارا جو ہے شنجم پالک چکن ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت ٹیسٹی بنا ہے اس کتنی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اتنا پیارہ فریگننس اس کے جو آرومہ بہت ہی زبردست ہے آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو ریسی پی کیسے لگی پلیز لائک شیئر اور سبکرائب مینز چانل thank you so much